بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہمیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Caught یہ بسیکلی ہماری ایک سیریز ہے جس کا ہر سنڈے رات کو ساتھ بجے ایک پوڈکاست جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے اس سیریز میں ہم ان لوگ کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں جو without medicine anxiety, depression, stress یا mind کی کسی بھی طرح کی الجن کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اپنی اس جو ایک الجن تھی اس کو solve کر کے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں تو آپ بھی اپنی سکسس سٹوری ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں سمپلی اپنی پوری سکسس سٹوری ریکارڈ کریں اور ہمیں وارس اپ کر دیں کوشش کریں کہ وائس میل ان ڈیٹیل ہو شورٹ نہ ہو دو چار منٹ چھ منٹ کی نہ ہو کوشش کریں کہ ٹین منٹ کے قریب قریب ہو اور میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ آپ ہمیں بتا سکے تاکہ اس سے میکسیمم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے آج کی جو لائف سٹوری ہے یہ ایک بھائی کی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے وہ بھائی اپنی زندگی میں بہت آگیا جا چکے تھے ایون وہ ایڈمیٹ ہو رہے تھے پاگل خانے میں اور وہ الیکٹک شاکس تک کی بات جا چکی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور ان کو اس چیز سے بچا لیا بروقت انہیں ہمارا یہ چینل مل گیا انہوں نے اس چینل کو دیکھا ویڈیوز کو دیکھا سمجھا چیزوں کو انڈرسٹرینڈ کیا اور ان کی یہ زندگی بچ گئی اس طرح بہت سی سٹوریز ہیں ہمارے پاس یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا آپ سب کر سکتے آپ سے سب ہو سکتا ہے بس ایک چیز کی دیر ہے وہ دیر آپ کے فیصلہ کرنے کی ہے تو میں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چیز تمام لوگوں سے کہنا چاہوں کہ کائنڈلی جو لوگ اس چینل پہ پہلی دفعہ ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو اس پہ پہلے سے ہیں وہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں یار آپ کی سبسکرپشن کی ہمیں بہت ضرورت ہے آپ کی شیرنگ کی ہمیں بہت ضرورت ہے ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو چلیں بسم اللہ پڑھ کے ویس میل سنتے ہیں السلام علیکم کامی بھائی کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے آپ سنائیں آپ کیسے آپ بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ امید ہے آپ کامی بھائی بہت اچھا کام کریں انسانیت کی خدمت کریں اللہ آپ کو بہت عجر دے گا کامی بھائی تقریبا میں اس میں پانچ ماہ سے مبتلا تھا تو آخری مہینہ یہ جو تھا بہت مشکل تھا بے باس ہو گیا تھا روتا بھی تھا ایک دفعہ دو دفعہ تو بےوش ہو گیا تھا سمجھ نہیں آرہی دماغ کام نہیں کر رہا تار ٹیم سوچ تھا تھا یہ بس ایک حادثہ ہوا تھا اس میں میں نے زیادہ سوچ لے لی تھی دماغ پھر ڈپریشن میں چلا گیا تھا میں تو پھر میں نرس کے پاس گیا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے پھر مجھے بتایا میں نے مسئلہ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں تو میں اور گبرا گیا یہ ڈپریشن کیا چیز ہے ہم تو سادے لوگ اسی دی بات ہے تو پھر اس نے دوائی دی یہ کامی بھائی وہ جب دوائی میں نے کھائی ہے میڈیسن تے گولیاں تھی جب میں نے گولی کھائی ہے تو چار دن میں مسلسل کامی بھائی آپ کی کین کرے میں نہیں سویا چار دن مجھے نین نہیں آئی جب نین نہیں آئے تو پھر میرا دماغ تو خراب ہو نہیں تھا دماغ نے اور کام چھوڑ دیا پھر تو بالکل میں پاگلوں کی طرف گھنے لگا گر والے بھی سارے پریشان ہوگئے کہ اسے کیا ہوگئے ایک دم واپس مجھے اسپتال لے گئے تو کامی بھائی پھر انہوں نے مجھے میڈیسن دیئے میرا خیال ہے وہ نین کی تھی جب میں نے میڈیسن کھایا تو میں سو گیا پھر مزید مشکل حالات آنے لگے تو اٹیک ہونے لگے وہ پائن اٹیک ہوتے ہیں میرا خیال ہے وہ ہونے لگے دل کا بوجھ مطلب جہاں سے بندہ چاہتا ہے نا وہاں سے کامی بھائی درد ارتا تھا تو سر میں جیسے چولے کے اوپر رکھا ہو کامی بھائی اسی ایک آگ کے شدت ہوتی تھی حالات بڑے عجیب ہوتے جا رہے تھے پھر میرا ایک دوست ہے میں اس کے ساتھ چلا گیا ہے ڈاکٹر میں نے بولا یار میرے حالات اس طرح ہے کہتے ہیں چل جب میں ڈاکٹر کے پاس کامی بھائی گیا ہے تو یہ دوسرے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا تو جب میں کامی بھائی ان کے پاس گیا ہے تو ان کو جب میں نے اپنا سنائے کیسا تو کہہ رہے تھے آپ آگے آپ پہ مزید خطرناک آلات آ رہے ہیں تو آپ منٹل ہو جائیں گے ان قریب پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے خودکشی کے خیالات آتے ہیں کہ آپ کو گھر میں کسی کا شک ہے آپ ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی مجھے زہر نہ کلا دے کامی بھائی جب انہوں نے یہ باتیں کیے نہ دماغ اور خلا میں یار یہ سوچے بھی بھی آنی ہے مدلب الٹا تسلی کی بجائے وہ اور ڈرانے لگے تو کہتے ہیں آپ اس طرح کریں داخلہ لے لیں 27000 روپے پیمٹ جمع کرا دے تو آپ کو شارٹ لگائیں گے ٹھیک ہے دماغ میں پتہ نہیں کوئی شارٹ ہے وہ لگائیں گے تو میں نے بولا یار یہ شارٹ تو لوگ پاگلوں کو لگاتے ہیں ادھر سارے پاگل ہی تھی تو میں نے بولا اس طرح تو میں نے ان کو بولا میں تو پاگل نہیں ہوں آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کام بھی میں کرتا تھا لیکن سمجھ سوچ دیان میرا دوسری طرف ہوتا تھا تو کامی بھائی جب میں نکلنے لگا وہ مجھے کہہ رہے تھے ابھی سے داخلہ لے لے تو اچھا ہے فیادے میں ہوگا مطلب پیچھے ہی پڑھ گئے میں اور گبرا گیا کہتے ہیں کہ کھانا شکھ کھانا وغیرہ بھی اپنا ہوگا میڈیسن کی فیصہ لگ ہوگی اور صرف رہنے کا جو ہے آپ کے بیٹھ کے ستائی زار بھی جمع کرنے ہوں گے تو دو مہینے آپ نے یہاں رہنے پچپنہ ہزار وہ بنتے اس طرح لاکھ ایک تک مطلب بس ان کے حساب سے بات پہنچ جائے گی میں نے بولا نہیں اس طرح تو داخلہ نہیں انشاءاللہ گر میں مشورہ کروں گا کچھ میڈیسن لکھ کے دیئے جب میں باہر آنے لگا تو جو اس نے مجھے اندر کیا تھا نرس کے پاس بہت بڑی نرس تھی تو انہوں نے فرمو جب بولا کہ فیز دے دو میں نے بولا یار میں تو صرف مشورہ کر کہتے ہیں فیز دے دو تو کامی بھائی میں نے ان کو ہزار پہ فیز دیا پانسو کے میڈیسن دی تو انہوں نے ایک مشین سا بھی لگایا تو کہتے ہو ہو آپ کی مشین بتا رہے کہ آپ پاگل ہیں یہ چلو کامی بھائی پہنچتا ہونا تھا میں آگے میں نے بولا یار اب کیا کروں مطلب پانچ مہینے میں تھا لیکن کامی بھائی میرا ایک انشاءاللہ ریکارڈ بن گیا تھا کامی بھائی میں نماز برجمات پڑھتا تھا جو بھی ہو نماز پڑھنی ہوں موٹ سیکل پہ بھی جاتا تھا دھر بھی لگتا لیکن پرواہ نہیں کر میں جو بھی ہو جائے ہو پھر میں نے ایک بات سنی تھی کہ بندہ بہوزی گھومے بہوزو علماء سے تو اس کو موت آ جائے تو شادت کا ردبہ پار لیتا ہے تو میں نے جب بہوزو گھومنا شروع کیا میں نے بولا اگر یار میں مر بھی گیا نا تو شاد شہید تو ہو جاؤں گا نا مطلب دل میں ایسا ایک میرا پیدا ہو گیا جذبہ پھر پرواہ اتنی نہیں ہونے لیگی میں کہا یار موت کے ساتھ اگر مجھے شادت ملتی ہے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے بے شک تو کامی بھائی پھر میں وہاں سے جب بھار آیا تو میں بہت پریشان ہو گیا میں یار یہ کیا چکر میرے ساتھ چل رہے یہ تو مجھے پاگل کہہ رہے ہیں میں پاگل ہو گئی ہوں لگتا ہے سارا جسم کامی بھائی جیسا میرا جل رہا تھا تو پھر میں آ رہا تھا راستے میں تو وہاں پہ وہ پرندوں والا کھڑا تھا دو پنجروں میں پرندے اس نے رکھے تھے کچھ لڑکے کھڑے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ پانچ سو رپیہ لے لو اور یہ سارے چھوڑ دو انہوں نے بولا نہیں جی پانچ سو میں بات نہیں بنتی ہے تو وہ لڑکے چلے گئے میں بھی وہاں رک گیا تو کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے میں نے بولا یار میری تو ویسے بھی زندگی تباہ یہ بیچارے کہہ دے جس طرح میں بھی کہہ رہا ہے ان پہ بھی ایسی علاہت ہیں تو میں نے اس کو مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ معاف کرے وہ تو بس اللہ کی ایک رضا تھی میری ایک اپنی انسانیت تھی میں نے ازار روپے دیا اس نے دونوں پنجرے خالی کر دیئے تو میں نے بولا یا اللہ یہ تو ازاد ہو جائے تو کامی بھائی میں اکثر جب تھا نرات کو میں اکثر اٹھتا تھا نماز پڑھ کے اللہ کے آگے آت پھلاتا تھا کہ یا اللہ میں بیباس ہوں میری طاقت اور نہیں ہے یہ بیماری میری ضرور بڑی ہے لیکن یا اللہ تُو اس بیماری سے بڑھے ہیں تُو اس بیماری کو ختم کرنے والے ہیں میرا یقین ہے اللہ تجھ پہ میں نہیں لڑ سکتا یا اللہ صاف بات ہے میں لڑنے والا نہیں ہوں میں کمزور ہوں میں گر گئے ہوں یا اللہ میں بیباس ہوں یا اللہ اس کو ختم بھی تو کرے گا تیرے علاوہ یا اللہ کوئی نہیں کرسے یہ سوچ ویچار یہ گندے وسوسے یا اللہ شیطانی حملے یا اللہ یہ سب کچھ تجھ سے ہوتا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے میں عمت نہیں کر سکتا ہے یا اللہ میں صاف مطلب دعا میں بشیر وہ لگتا ہے کامی بھائی بس اللہ نے سن لیا تو اس طرح کامی بھائی میں سو گیا تو صبح اٹھاؤں تو دل کے مطلب میرے حالات کچھ بہترین مجھے نظر آ رہے تھے کچھ خیالات میرے اتنے نہیں تھے مطلب جس طرح عام بندہ خیالوں میں ہوتے ایسا مجھے محسوس ہونے لگا دھر خوف بھی تھوڑا کم رہنے لگا لیکن کامی بھائی میں اس بیماری میں بھی کام پہ جاتا تھا بیٹری کا میں کام کرتا ہوں وزنی کام کرتا ہوں من چالیس پچاس کلو کے ایک بیٹری ہوتی ہے پھر بھی میں اس بیماری میں اکیلا اٹھاتا تھا موٹسیکل بائیک گاڑی بھی چلا لیتا تھا مطلب اتنی پروانی کرتا تھا لیکن مشکل بہت ہوتا تھا میرے لیے لیکن آرٹ ٹیم سوچوں میں سمجھ نہیں آ رہی تھی راش میں پھاس جاتا تھا وہ دماغ اور فلم کے ایک سینئی ہوتا ایسے ہی میرے ساتھ ہوتا تھا تو کامی بھائی اس دن جب میں سو کے اٹھاؤں ایک کامی بھائی میرے میں ایک اور بات بھی آپ کییے سوری جب میں اٹھتا تھا اس سخت علاق میں بھی میں کہتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے روتا بھی تھا اور ساتھ کہتا بھی تاتا اللہ تیرا شکر ہے تو کامی بھائی پھر دوسری دن پھر میں سو گیاں اٹھاؤں تو اُس سے تھوڑا زیادہ بھی ?! محسوس کرنے لگا تو کسرے دن جب میں اٹھاؤں؟ نا تو اُس سے زیادہ بھیتری میں محسوس کرنے لگا پھر میں نے دو رکعات شکرانا پڑھنے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہونے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہو رہا ہوں انشاءاللہ دوسرا مجھے کامی کسی نے آیت سکینہ بتایا تھا قرآن کی آیت یہ پڑھا کرو تو وہ بھی میں زیادہ پڑھتا تھا ہو سکتے اللہ نے کس کی سن لی میں یا اللہ میں دعا مانگتا تھا یا اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے میری ماہ مجھے برداشت نہیں کری یا اللہ مجھے ٹھیک کر دی بس اللہ نے میرا خیال سنی تھی پھر انشاءاللہ بھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں خود کو بہت بہترین محسوس کر رہا ہوں بہتر محسوس کر رہا ہوں امید ہے انشاءاللہ کہ میں بہتر ہوں بہترین ہوں بہتر ہوں اللہ کا کرم ہے اللہ کا حسان ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت بہت جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو کامیو بھائی اگر بندہ دل سے دعا مانگے ٹھیک ہے ٹیم لگتے دعا میں لیکن اللہ جو اینہ بندے کی سن لیتا ہے صرف انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے ہم گنے گارے کامیو انسان گناہ کرتے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے بیمار ہو جاتے تو انسان یاد کر میں یا اللہ میں بیمار ہوں تجھے یاد کر رہا ہوں مجھے پتے تو ہی مجھے ٹھیک کرے گا میں نے صحت میں میں تجھے نہیں یاد کیا اللہ بھی یاد کیا مجھے ٹھیک کرتے تو اللہ نے سنی تھی تو کامیو بھائی انشاءاللہ بہت بہتر ہو چکا ہوں اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور جتنی بھی میرے بہن بھائی جو بھی اس بیماری میں مبتلائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین اللہ سب کو صحت دے سب میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو اس بیماری سے نکالے اللہ پاک اپنا رحم و کرم کرے ان پر کامیو بھائی آمین تو اس طرح بات تھی کامیو بھائی اور اللہ کا شکر ہے میں بہت بہترین آپ کو پتہ لگ رہی ہوگا میں تو بولنے سے بھی کاثیر ہو گیا تھا میں کسی بات ہی نہیں کرتا تھا ہر ٹیم خوف میں رہتا تھا لیکن میں باہر جایا کرتا تھا دوستوں کے ساتھ بھی گھومہ کرتا تھا مری بھی گیا تھا اللہ کا شکر ہے اس بیماری میں کامیو بھائی نماز جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہے اور ہاں میں قرآن پاک کی تلاوت ہر رات ہر رات کرتا تھا سورت الملک پڑھتا تھا کامیو بھائی ہر رات جو قبر کے عذاب کے لیے اور اچھی مجلسوں میں بھی بیٹھتا تھا کسی کی موت کی خبر سنتا تھا ڈرتا تھا لیکن مقابلہ کرتا تھا دیکھتا تھا سنتا تھا کہ یار بینا میں بھی مرنا ہے تو اس طرح کامیو بھائی بس اللہ نے مجھے نکال دیا ہے اور ایک دم یہ کامیو بھائی تین چار دنوں میں اللہ پاک نے فضل و کرم کر دیا ہے اور کامیو بھائی آپ نے جب بھی ویڈیو بنانی ہو تو بھائیوں بہن سے کہیں کہ جتنا بھی ہو سکے دس روپے ہو بیس روپے ہو کسی مستحق انسان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کر صدقہ جو ہے نا آنے والی جو بلا ہے نا بس بندے کا یقین پختہ ہونا چاہیے اور اللہ پجزہ خیار دے کامیو بھائی خدا حافظ السلام و علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام اچھا اس بھائی کی ایک اور وائس میل ہے وہ بھی سنتے ہیں وہ بڑی چھوٹی سی ہے 30 سیکنڈز کے قریب قریب ہے وہ بھی سنتے ہیں پھر بعد دن بات کرتے ہیں ان پر السلام و علیکم و علیکم السلام اور دوسرا کامیو بھائی آپ کی ویڈیو بھی بڑی الپ والی تھی کافی دیکھتا تھا اور بڑی مربانی اللہ آپ کو زندگی دے پھر مجھے پتہ بھی چل گئے کہ ڈیبریشن ہوتا کیا ہے پھر اور میں ماشاءاللہ مجھے طاقت مل گئی اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ آپ کو زندگی دے اچھے کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اور مزید طاقت دے اللہ آپ کے جیز مراد سب پورے کریں اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے بڑی مربانی بھائی اللہ آپ کو زندگی دے آپ کی بڑی مربانی اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے ہمیشہ عباد رکھے اگر آپ اس بھائی کی پوری وائس میل کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں تو یہ باتیں وہی ہیں جو میں ویڈیوز میں درجنوں باہر بتا چکا ہوں میری وہ ویڈیو ہے نا کہ پانچ چیزیں کرو تو ان پانچ چیزوں میں جو ہے نا یہ ساری باتیں میں نے بتا دی ہوئیں کہ سب سے پہلی چیز ہے آپ کا بلیو سسٹم سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے اللہ پہ یقین اپنے آپ پہ یقین اور ان ویڈیوز پہ یقین دوسری چیز آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہو تیسری چیز آپ کی واک رننگ ایکسرسائز یہ ساری چیزیں ہو چوتھی چیز آپ کی سوشل لائف اچھی ہو پانچویں چیز آپ کا سیلف منیجمنٹ کرنے کا طریقہ اچھا ہو خود کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اچھا ہو نورملی آپ دیکھئے گا کہ جب بھی آپ جس بھی ڈر سے ڈریں گے ڈر کا ایمیج بڑا ہوتا جائے گا آپ کا ایمیج چھوٹا ہوتا جائے گا جب ڈر کا ایمیج بڑا ہو جائے گا تو وہ آپ کو پکڑ لے گا آپ کا ایمیج تو نظر نہیں آ رہا آپ کو تو اسے وون ڈر نظر آ رہا تو آپ نے ہمیشہ اپنا ایمیج ٹرونگ کرنا ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ اپنے آپ سے کہتے رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے یعنی یہ تو یوں حل ہو جائے گی یعنی یہ معاملہ تو اتنا خطرناک ہے ہی نہیں میں ہمیں خام خواہی سے ڈر رہا ہوں تو آپ کا جو کانشیس اور سب کانشیس ہے وہ دونوں ایک ہی روٹ پہ ہو جائیں گے کانشیس سے جب آپ ڈیسیئنز کریں گے سب کانشیس آپ کو تھوڑے سے ڈر دے گا لیکن کانشیس لی اگر آپ ان کو ڈروں کو دیکھیں گے کہ یہ تو ڈر ہے ہی نہیں یہ تو میلی اچھی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ زندگی کیا ہے ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایک دم میڈیسنز کی طرف نہ جائیں کبھی بھی سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ خود سے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں میں میڈیسنز کے خلاف نہیں ہوں میڈیسنز کچھ کیسز میں لینی چاہیے اور لازمان لینی چاہیے لیکن میڈیسنز کے ساتھ انسان کو خود بھی خود سے کوشش کرنی چاہیے خود بھی خود سے کرنا چاہیے اصل میں میں میڈیسنز کے لیے اس لیے نہیں کہتا کہ یاری میں نے یہ خود بھی کھائی ہوئی ہے مجھے پتہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے مجھے بتا ہے انسان کس درد تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے میں نے ایک ڈاکٹر سے ایک بات پوچھی تھی کہ دور صاحب کیا یہ میڈیسنز آپ نے کبھی خود کھائی ہیں تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں نے تو کبھی نہیں کھائی تو میں نے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ یہ کھا لے نہ تو آپ کبھی بھی کسی کو کبھی بھی آپ کسی کو یہ پریسکرائب نہ کریں یہ نہیں جانتے آپ کیا حالت ہوتی ہے تو یار خود پہ کام کرو خود کو بناو خود کو سمجھاؤ خود کو سنبھالو یہ وہ لوگ ہیں جو ویڈاوٹ میڈیسنز نکل کر آ رہے ہیں ایک چیز یاد رکھنا تم اس مقام پہ لائے بھی خود کو خودی ہو اور خود تم یہاں سے خود کو نکال کے لے کے جا سکتے ہو trust me you can do it تو باقی جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفع آئے تھے ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کی ہلپ کو ہو سکے اور کوشش کریں کہ آپ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اور اگر آپ بھی صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مدد سے آپ کے تعاون سے اس کام کو میکسیمم آگے کر سکیں میکسیمم لوگوں کی ہلپ کر سکیں ڈونیشن کے لیے آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں اور ووٹس اپ نمبر سے اور ہمارے مینیجر سے اور ہماری بینڈ لیٹلز لے سکتے ہیں تو ویڈیو کے دعام ہی ہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس سنڈے کسی اور کی سکسس ٹوری کے ساتھ آپ بھی اپنی سکسس ٹوری ہمیں ووٹس اپ کریں السلام علیکم اللہ حافظ